اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیک دوستو آج آپ کو یہ بوائلر گیزر جو ہے وہ اپنے گھر میں انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ گیزر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صرف گیس پہ چلنے والے اور دوسرے گیس اور بجلی دونوں پہ چلتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس نیچرل گیس اویلیبل ہوگی آپ اس کو نیچرل گیس پہ چلا لیں گے اور جہاں پہ نیچرل ہوگی پھر آپ اس کو الیکٹرک سٹی پہ چلائیں گے یہ اس کی اوپر سے پیکنگ وغیرہ میں نے اتار دی ہے یہ اس کے فرنٹ پہ یہ لگی ہوئی ہے گیس کٹ اور یہ سائیڈ پہ اس کا جو اس کور کے اندر لگا ہوا ہے تھرمو سٹیٹ جس کی وجہ سے آپ اسے بجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں تو چاہے گیزر بجلی پہ چلنے والا ہو یا صرف گیس پہ چلنے والا ہو دونوں کی جو اس ٹائپ کی ہوتے ہیں دونوں کی انسٹال کرنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے وہ آپ نے جہاں پہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ بس اس کے قریب رکھ کے پوائنٹ کے قریب اس کو فکس کرنا ہوتا ہے یہ سارا طریقہ میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا یہ دونوں انہوں نے دونوں گیزروں کے ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ اس کے کنیکشن جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو دو ایک ساتھ پائپ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے کنیکشن بنے ہوئے ہیں ان دونوں گیزر کے لئے تو میں آپ کو ایک ہی گیزر کی انسٹالیشن کر کے بتاؤں گا باقی دوسرا آپ ویسے ہی کر لیں گے اور گیزر کے علاوہ الگ سے جو سامان آپ کو پرچیز کرنا ہوگا اس کی ڈیٹیل بھی میں دے دوں سب سے پہلے یہ ایک ہی گیزر کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ایک ہی گیزر لگانا ہے تو آپ کو ایک یہ نان ریٹرن وال چاہیے ہوگا اس کا سائز تین بٹا چار ہے آپ اگر آپ کی وہاں فٹنگ جو ہے ایک بٹا دو کیا تو پھر آپ نے یہ وال بھی ایک بٹا دو کا ہی لینا ہے اس وال کے بعد سیفٹی یہ نان ریٹرن وال کے بعد آپ کو یہ اس طرح کا سیفٹی وال چاہیے ہوگا یہ بہت ضروری ہے یہ آپ گرم سائٹ پہ لگاتے ہیں یہ اس طرح کا نظر آتا ہے اور اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ ایک انچ کا ہوتا ہے اس میں دونوں طرف جو پائپ لگتے ہیں وہ ایک انچ کی ہوتے ہیں تو آپ نے ایک سائٹ پہ تو یہ نیچے والی سائٹ سے گیزر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو بش لینا ہوگا جو ایک انچ سے تین بٹا چار کا کنورٹ ہو جائے گا ایک انچی سے تین بٹا چار میں کنورٹ ہو جائے گا اب سیفٹی وال کے ساتھ بش اور اس کے بعد آپ کو یہ اس طرح کا ایک آنف وال چاہیے ہوگا اس کا سائز بھی تین بٹا چار ہی ہوگا آپ کے آپ نے جو کنیکشن بنایا ہوا ہوگا گیزر کے لیے اگر وہ ایک بٹا دو کا ہوگا تو پھر آپ نے سارا سامان جو ہے وہ ایک بٹا دو سائز میں ہی پرچیز کرنا ہوگا باقی اگر تین بٹا چار میں ہے تو سارا سامان بھی اسی سائز کا ہوگا اور وال کے بعد آپ کو یہ اس طرح کی یونین کی ضرورت پڑے گی اگر آپ ایک گیزر لگا رہے ہیں تو دو یونین آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح کی اور اگر اظہر اسی بات ہے اگر دو گیزر لگا رہے ہیں تو چار یونین آپ کو چاہیے ہوگی باقی یہ سارا سامان آپ دیکھ لیں بیرل نپل وغیرہ پائپ نپل وغیرہ اور الپو وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت پڑے گی ان کی یہ مسائل ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اب جب آپ اپنے گیزر کو یہاں پہ فکس کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ عام طور پہ بند نٹ لگا ہوتا ہے جس سے پانی کو بند کیا ہوتا ہے اس کے موں کو لیکن انہیں نے آپس میں جوڑا ہوا ہے تاکہ دونوں ٹوٹیوں میں پانی جو ہے وہ آتا رہے تھنڈی ٹوٹی میں بھی اور گرم ٹوٹی میں بھی تو اس کو اتارنے سے پہلے یا بند نٹ اگر لگا ہوا ہے اس کو کھولنے سے پہلے آپ پانی کی جو مین سپلائی ہے جو ٹینکی سے پانی آ رہا ہے اس کو ضرور بند کریں اس میں کوئی وال وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو لازمی آپ پہلے بند کر لیں ورنہ یہاں سے ایک دم سے بہت تیزی سے پانی نکلے گا اور آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے تو لازمی اس کو کھولنے سے پہلے یہاں پہ جو اگر بند نٹ ہے اس کو کھولنے سے پہلے پانی کی سپلائی کو بند کر دیں اور اب اس کے بعد صرف اور صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو دیوار کے اندر جو پائپ لگا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ اس کی نپل میں کھول رہا ہوں یہاں سے آپ نے ایک پائپ نکال کے اس کے یہ جو گیزر کا نیلے والی سائد والا پائپ ہے یہاں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جو دوسری سائیٹ پہ اopن جو پائپ نظر آ رہا ہے اس پائپ کو آپ نے اس کے سرخ والی سائیٹ جو ہے وہاں پہ آپس میں اس کو دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے اب کنیکٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ جس پائپ کو ابھی میں نے بلکل کھول ہے جو دیوار کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھنڈی سائیڈ والا ہے اس پہ آپ نے سب سے پہلے ایک بیرل نپل یا پائپ نپل لگانی ہے اور گیزر کی آئیٹ جو ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں اگر گیزر زیادہ نیچے ہے تو آپ گیزر کے نیچے کوئی چیز رکھ کے انٹیں وغیرہ اس کو تھوڑا سا انچا کر لیں یا اگر بلکل برابر ہے تو تب بھی ٹھیک ہے بلکل صرف یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کنیکشن کو آپ نے گیزر کے دونوں جو پائپ ہیں ان کے ساتھ ملانا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے جو تھنڈی سائیڈ والا جو پائپ ہوتا ہے یہ جو دیوار کے اندر ہے اس کے آگے بیرل نپل لگا کے یا پائپ نپل لگا کے آپ نے اس کے ساتھ سیدھا سیدھا پہلے آن اف والے ضرور اٹیج کرنا ہے تاکہ جب بھی کبھی آپ گیزر کو کھولیں گیزر کو الگ کرنا چاہیں تو یہاں بجائے اوپر جا کے ٹینکی سے آپ پانی بند کریں یہی سے آپ اس آن اف وال کو یہاں سے آن اف کر کے پانی کی سپلائی کو بند کر سکیں تو آپ نے سب سے پہلے جو تھنڈی والی سائیڈ ہے وہاں پہ بیرل نپل لگا کے یا پائپ نپل لگا کے آن اف وال لگانا ہے اس کے بعد باقی آگے گیزر کی ساری فٹنگ کو آپ نے بنانا ہے گیزر کی آئیٹ کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے بعد وال کے آگے آنا وال کے آگے آپ پھر اسی طرح نپل لگا کے یا پائپ نپل لگا کے آپ اس کی یونین جو اس کو اٹیج کریں گے اور آئیٹ کو دوبارہ سے پھر دیتا کہ منشن آپ نے ضرور کر لینا ہے اب گیزر کے اوپر جہاں پہ یہ البو لگی ہوئی ہے یہ انچی بائے تین بٹا چار کی البو ہے یہ انچی والا پائپ جو ہے وہ گیزر کے ساتھ لگا ہوتا ہے انچی والی جو سائیڈ ہے وہ گیزر کے ساتھ لگ جائے گی اور باقی تین بٹا چار آگے پھر اس کے پائپ کے ساتھ فٹ ہوگی اب اس کے بعد اس کی ساری فٹنگ کو جوڑنے سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے البو بیرل نپل بوش وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی جو چوڑیاں آپ کو نظر آئیں گے ان کے اوپر داگا اور سفید ٹیف جو ہے وہ ضرور آپ نے لگانی ہے سب کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں بیرل نپل وغیرہ اور پائپ نپل اور یہ ابھی یہ بوش ہے یہ بوش دو بوش ہیں دو گزر لگا رہا ہوں اگر ایک بوش ہے تو آپ نے ایک بوش اس طرح کا انچی بائی تین بٹا چار کا یہ لگانا ہے سیفٹی وال کے اندر یہ بوش جو ہے تو یہ ساری چوڑیوں کے اوپر آپ نے اس طرح تھوڑا سا پہلے اس کے چوڑی کے اوپر داگا اور اس داگے کے اوپر آپ نے سفید ٹیپ ضرور لگانی ہے سب کے سب کے اوپر جتنے بھی سامان آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے جتنا بھی جو چوڑیاں وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے سب کے اوپر اس طرح داگا اور ٹیپ لگا دینی ہے اس کے بعد باقی ساری پھر آپ کو فٹنگ کریں گے یہ نان ریٹرن وال ہے اس کے اوپر جو تیر کا نشان ہے اس کو آپ نے گیزر والی سائیڈ کے اوپر رکھنا ہے اور اس نان ریٹرن وال کو آپ نے ہمیشہ جو تھنڈی سائیڈ والا پائپ ہے اس کے ساتھ لگانا ہے یعنی یہ جو گیزر کے اوپر نیلے رنگ کا پائپ ہے اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے چاہے آپ وال کے بعد لگائیں بیرل نپل کے بعد اس کو لگائیں چاہے بیرل نپل کے پہلے لگائیں جہاں مرضی لگائیں آپ اس کو لیکن اس کو آپ نے ہمیشہ جو تھنڈے والی سائیڈ ہے گیزر کے اوپر جو تھنڈے والی سائیڈ ہے اس کے اوپر لگانا ہے اور اس کا تیر کا جو نشان ہے اس کو ہمیشہ آپ نے گیزر کی طرف رکھنا ہے جو تیر کا نشان ہے وہ گیزر کی سائیڈ پہ آئے گا اور اب سب ہی چوڑیوں کے اوپر داگا اور ٹیپ لگانے کے بعد اس کو جوڑنے کا وقت ہے یہ ابھی جو الپو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک بائی تین بٹا چار یہ جو ایک سائز ہے وہ لگے گا ایک جو بڑا سائز ہوگا وہ گیزر کے اوپر لگے گا اس الپو کا اب اس کو یہی پہ ایسے ٹائٹ کر دوں گا میں اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد وہ دوسری سائٹ پہ جو آپ کو سیفٹی وال لگا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی میں نے لگا دیا اس کے ایک طرف جو ہے ایک سائٹ سے وہ گیزر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ اس کا جو بوش ہے جو اس کے سائز کو چھوٹا کر رہا ہے انچی بائی تین بٹا چار کی طرف اس کے آگے ایک میں نے بیرن نپل لگا دیا اس کو بھی بعد میں میں اٹیچ کر دوں گا گرم پانی والی سائٹ پہ لیکن پہلے اس کو یہ اس الپو کو ٹائٹ کریں گے اس کی جگہ پہ آپ کو اس طرح کے ٹول جو ہے وہ ان کی ضرورت ضرور پڑے گی اب یہاں پہ گیزر کے اوپر الپو لگانے کے بعد اس کے آگے ایک لگے گی بیرن نپل یہ چھوٹی سی اس کو بیرن نپل کہتے ہیں یہ بیرن نپل لگانے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ لگے گا نان ریٹرن وال اور اس کو لگاتے وقت یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا تیر کا نشان جو ہے وہ گیزر کی طرف ہونا چاہیے یہاں پہ نان ریٹرن وال لگانے کے بعد یہ یونین کے نیچے آپ کو ایک لگی ہوئی نظر آ رہی ہے ایم ایف ایل بو یعنی ایک طرح سے یہ ایم ایف میل فی میل اس کو بولتے ہیں جیسے یہ وال کے آگے میں نے ایک ایم ایف ایل بو لگائی ہے یہ دیکھیں سیفٹ آن اف وال کے آگے ایم ایف ایل بو لگا کے تین بٹھا چار کی اس کو نیچے کی طرف کر لیا اور نیچے کرنے کے بعد ایک پھر سے بیرن نپل لگانے کے بعد یونین کا چوڑی والا حصہ جو ہے وہ میں نے یہ اوپر کی طرف لگا دیا اور نیچے کی طرف نان رٹن وال کے آگے ایک بر پھر سے بیرن نپل چھوٹی بیرن نپل لگانے کے بعد ایک سادی ایل بو میں نے لگائی ہے جو پھر سے اس کے روح کو اوپر کی طرف کر رہی ہے اور ایل بو کے اوپر ایک بر پھر سے بیرن نپل اور بیرن نپل کے بعد یہ یونین کا دوسرا حصہ نیچے والا یہ میں نے یہاں پہ ٹائٹ کیا ہے اب اس کو فل ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا روح جو ہے وہ بلکل آپ نے اس کی سید میں کر دینا ہے جو اوپر یونین کا دوسرا حصہ ہے اس کے سید میں بلکل کر دینا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ملانے کے بعد یہ اس کو یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہے لیکن پہلے آپ نے ان دونوں جو یونین کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس میں پہلے آپ نے ربڑ واشل یہاں پہ رکھنی ہے یہ ربڑ واشل یہاں پہ رکھتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو آپس میں ملا کے یہاں پہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو یا ایسے یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور ٹائٹ کرنے کے بعد اگر گیپ یہاں پہ بلکل نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور زور سے ٹائٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس میں گیپ اور بن جائے گا اور آپ یہاں پہ ربڑواشے لے کر رکھیں گے اس کی یونین کی ربڑواشے رکھنے کے بعد اس کے بعد پھر سے دوبارہ آپ یونین کو پھر سے پورا ٹائٹ کر دیں گے یہ اسے ایک پر پھر سے زوم کر کے میں آپ کو یہ قریب سے دکھاؤں گا کہ آپ ان دونوں عصوں کے بیچ میں یہ ایسے ربڑواشل یہاں پہ رکھیں گے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اگر گیپ نہ ہو تو اس کو مزید زور سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ گیپ اور تھوڑا بنا سکتے ہیں واشل رکھنے کے لئے تو یہاں پہ ربڑواشل رکھنے کے بعد اس کے بعد اس حصے کو آپ یونین کے اوپر ٹائٹ کریں گے اگر واشل یہاں پہ نہیں رکھیں گے تو پانے کے لیے کبھی بھی یہاں سے بند نہیں ہوگی تو اب اس کے بعد اس یونین کے اس حصے کو ٹائٹ کریں گے اور یہ ایک سائٹ اس کے بالکل مکمل ہو جائے گی اب اس حصے کو زور سے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو سیفٹی وال ہے اس کو میں کھول دوں گا تاکہ یہ تھنڈا پانی جو ہے اب گیزر کے اندر آنا شروع ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس کو کھولا اور یہ دیکھیں ابھی معمولی سی تھوڑی سی لیکج ہے اس کو اور تھوڑا سا زور سے میں ٹائٹ کر دوں گا اور یہ لیکج بھی ختم ہو جائے گی اور بالکل سیم یہی پروسیجر ہوگا اس کے دوسرے گرم سائیڈ والے پائپ کو جھوڑنے کا صرف اس میں یہ فرق ہوگا کہ جو گرم والی سائیڈ ہے اس میں نہ یہ نان ریٹرن وال آپ نے لگانا ہوگا اور نہ ہی آنا حوال آپ نے لگانا ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ ایک سیفٹی وال لگایا ہوا ہے اور آگے آپ نے صرف ایک یونین لگانی ہے اور یونین لگا کے آپ اس حصے کو بھی آپس میں ملا دیں گے ابھی جو ہے وہ اس کو میں یہاں سے اتار کے یہ جو پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بالکل ایسے اس حصے کو بھی میں نے آپس میں ایسے کنیکٹ کر دیا سیم وہی طریقہ کار ہے جیسے وہ دوسری سائیڈ والا پائپ میں نے جھوڑا اور اس گرم سائیڈ پہ ایک ایم ایف ایل بو ایل بو کے نیچے ایک پائپ نپل اور پائپ نپل کے ساتھ اس کی یونین اور یونین کے نیچے ایک بار پھر سے بیرن لپل اور بیرن لپل کے بعد ایک سادی ایل بو اور ایل بو کے بعد ایک بڑی سی پائپ نپل جو سیدھی اس کے بوش میں لگ رہی ہے جو بوش اس کا سیفٹی وال کے اندر اٹیج کیا ہوا ہے میں نے یہ اس کا طریقہ کار ہے سیمپل سا اس کے گرم سائیڈ والے پائپ کو کنیکٹ کرنے کا اور ابھی اس کی فٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ نے اگر اس کو نیچرل گیس پہ چلانا ہے تو یہاں اس کے اس تھرمو سٹیٹ کے اوپر یہاں پہ آپ ایک سیمپل سی ایک نوزل لگائیں گے جس کے اوپر گیس والا پائپ لگا کے آپ اس کو چلائیں گے اور اگر آپ نے اس کو بجلی پہ چلانا ہے تو اس حصے کو کھولنے کے بعد یہ اندر آپ کو اس کا تھرمو سٹیٹ نظر آئے گا اس تھرمو سٹیٹ کے اوپر جو دو پیچ لگے ہوئے ہیں ان پیچ کو آپ لوز کریں گے تھوڑا سا اور ایک نیوٹل اور فیس کی تار لگائیں گے اور نیوٹل اور فیس کی تار لگانے کے بعد سیدھا سیدھا آپ اس کے آگے پلگ وغیرہ لگا کے ٹو پین یا تھری پین اس کو بجلی پہ چلا لیں گے وہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ ہے جیسے آپ اس کو چلانا چاہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پہ آل کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور گیس اپلائنسز کے کسی اور ایشو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیار کیے گا اللہ حافظ